بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس علیہ وسلم ہوں آپ کے ساتھ میں جدہ میں ازاد کام کرنے والے بھائی یا ٹھیکے دار یا ان کو کام پر لے جانے والے سب کے خلاف سختی شروع ہو چکی ہے کیسے میں آپ کو ساتھ میں پیچر بھی دکھا دوں گا الاخباریہ سرکاری چینل کے اوپر یہ ویڈیو بھی بڑی شیئر کی گئی ہے جو ٹھیکے دار ہیں جدہ کی خاص بات جدہ کا نام لے کر کہا گیا ہے جو ٹھیکے دار ہیں بندوں کا کام پر لے جاتے ہیں دباب رکھا ہوا ہے یا ہائی لکس رکھی ہوئی یا پیچھے بھی بندیں بٹھائے ہوئے پیچھے سمان لوڑ کیا ہوا ہے وہ قنون کی خلاف برزی کر رکھے ہیں اور اس کے علاوہ جو دہاڑی کے اوپر بندیں جاتے ہیں سوشل ڈسٹینس نہیں رکھتے ہیں سماجی فاصلہ یعنی کہ ساتھ ساتھ کے دوسرے کے بیٹھے ہوئے ہیں برہ میں رش لگا ہوا ہے یہ لوگ کے مسئلے کے ساتھ گپے لگا رکھے ہیں کھڑے ہو کر ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ماسک نیچے کی ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کفیلوں سے کچھ باغے ہوئے ہیں کچھ کفیلوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کوئی بھی کسی قسم کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اس کے مطلق آپ با خوبی جانتے ہیں باہر کام کر رکھے ہیں جن میں خاص کا سائق خاص سائق مندلی وغیرہ یعنی چھوٹا مہنہ والے آتے ہیں جو کہ خاص کر کفیلوں کے گھر میں کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ باہر کام کیے جا رکھے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہ غیر قانونی طریقے سے اور بالکل جی ساتھ ہے جی غیر قانونی طریقے کفیل سے کوئی بھاگا ہوا یہاں پر دھیاری لگا رہا ہے غیر قانونی ہے کوئی سائق خاص ہے غیر قانونی ہے سائق مندلی ہے غیر قانونی ہے عامل ہے کمپنی میں جا بھائی کس کمپنی کا یا اپنی کفیل کے پاس جا ہاں کفیل نے تو ان کو کام نہیں یہ پیپر لکھ کر دیا تو باہر جا سکتا کیوں تیرے پاس عامل مہنہ ہے اور بڑا مہنے میں آتا ہے اس لیے بندہ یہ باہر کام کر سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ جو چھوٹے مہنہ والے ہیں یہ تو بھائی کفیل کے پاس کام نہیں ہے تو ان کو خروج لگا کر گھر بھی دو یہ باہر کام نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کام چلتا ہے کفیل ان کو بھی شاید پیپر وغیرہ لکھ کر دے دیتے ہوں لیکن غیر قانونی ہے جی یہ جب بھی پکڑے گئے آپ دھہاری کے اوپر دھہاری لگاتے ہوئے آپ کا مہنہ کچھ ایسا ہوا سائقہ سائقہ منزلی حارس وغیرہ کا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی تو یہ ابھی جدہ کی جو سکتی کی صورتحال ہے یعنی کہ ان بندوں کے اوپر خاص کر ازاد بندوں کے اوپر سکتی شروع کر دی گیا اشرفیہ پورا گیا آج میں ابھی اشرفیہ سے ہی آ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے بیلڈنگ کچھ اگرائی ہوئی ہیں اور بیلڈنگ تمام خالی ہو چکی ہیں صرف محلات یعنی کہ دھکانیں بچی ہوئی ہیں ان کو بھی ٹائم دے دیا گیا ہے ایک چند دن کا